بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر نمبر 26 ہے اس کے اندر ہم اپنے نسٹی ڈیف ایلس کو دیکھیں گے پریویس لیکچرز کے اندر میں نے ایف ایلس ایلس ایف اور یہ ساری سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو سکھائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی چینل کی پلیلیس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ ڈائرکلی کلک کر کے پوری پلیلیس پہ جا کے ہماری جو بیسکس ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس پروگرامنگ کے اندر اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب انکرات کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اچھا ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ ہم نسٹی ڈیف ایلس کو یہاں پر سٹڈی کریں گے اور رائٹ پروگرام کریں گے نسٹی ڈیف ایلس کو سمجھنے کے لیے کہ یوزر سے تین انپوٹ لیں گے اور ان میں سے ہم نے گریٹ ٹیسٹ جو ہماری انپوٹ ہوگی گریٹ ٹیسٹ میکسیمم نمبر ہوگا اس سے یہاں پر ہم شو کروا دیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک چیز یہاں پر بتا دوں کہ آپ لوگ اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ فورس ایج کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ پانچ لوگ کو جوائن کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو 36 ڈولرز تک ارننگ ہوتی ہے پہلے پانچ سے چھ لوگوں کو جوائن کروانے پر اس کے بعد آپ لوگ جیسے جیسے جوائن کرواتے جاتے ہیں تو آپ کے ارننگ بہت زیادہ اس کے اندر انکریز ہوتی جاتی ہے تو میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پر کونٹیک کر کے ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور جوائن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے پر بھی ویڈیو چینل پر بنائی ہوئی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے اس پروگرام کی نسٹیڈ ایف ایلس بیسیکلی ہوتا کیا ہے نسٹیڈ ایف ایلس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ کے اندر دوسری سٹیٹمنٹ کا ہونا یعنی ہم نے ایک کنڈیشن لگائی ایف کی اس کے اندر ہم نے مزید ایف کی کنڈیشن لگا دی یہ ہمارا نسٹیڈ ایف ایلس کہلاتا ہے اچھا اب آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل میں سمجھ آئے گا میں یہاں پر ایک پروگرام لکھوں گا پروگرام کے لیے میں ایک پروگرام ایسا لیتے ہیں کہ ایک انپوٹ لیتے ہیں تین انپوٹ لیتے ہیں ہم اپنے یوزر سے ٹھیک ہے ایک انپوٹ انٹیجر یہ ہم نے ویریابل لیا ٹھیک ہے ویریابل انٹروڈیوز کرواتے ہیں بی اینڈ سی تین ویریابل کو انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد سیمی کولن لگا کے سٹیٹمنٹ کو ختم کر دیا اس کے بعد ہم کیا ہے سی آؤٹ کے ذریعے اپنی سکرین پر پرنٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پر انٹر ٹھیک ہے نمبر یہاں پر میں انٹر نمبر لکھا میں نے نمبر اے ٹھیک ہے انٹر نمبر لے کے میں ایک ساتھ ہی تینوں جو اپنے ویریابلز ہیں ان کو اپنے یوزر سے میں لے لیتا ہوں سپرwiązری لینے کی بجاہ چاہتےissant ہمارا بچے یہاں پر میں اے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اے میں نے لیا اس کے بعد پھر میں یہاں پر بھی لے لیتا ہوں اپنے یوزر بلکہ میں ان کو سپرائٹ ہی لیتا ہوں تاکہ کوئی ڈاوٹ نہ رہے اس کے اندر اے ٹھیک ہے نمبر اے اس کے بعد یوزر سے میں نے لیا اور یہاں پر میں انپورٹ یوزر کے لیے میں یہاں پر کیا ہے سمیکولن یوز کروں گا اس کے بعد میں اپنے دوسرا ویریبل لوں گا اپنے انپوٹ سے اس کے لئے لکھوں گا سی آؤٹ سیم وحی سٹیٹمنٹ اور یہاں پر میں لکھ دوں گا انٹر نمبر بی ٹھیک ہے اور یہاں پر سیمی کورن کا یوز کروں گا اس کے بعد میں یوزر سے انپوٹ کے لئے سی ان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اپریٹر لازمی یوز کرتے ہیں ہم یہ والے اپریٹر ٹھیک ہے اس کے بعد کوٹیشن مانگ کر سوری یہاں پر ہم لکھیں گے بی اور یہاں پر ہمارا جو بھی ویریبل ہمارا یوزر ہمیں انپوٹ دے گا وہ ہماری ویلیو اس ویریبل کے اندر آگے سٹور ہو جائے گی اس کے اندر یہاں پر ویلیو دے گا اب میں ویلیو سی بھی لے لیتا ہوں اپنے یوزر سے ٹھیک ہے انٹر نمبر سی اور یہاں پر میں اپنی سٹیٹمنٹ کو ختم کرتا ہوں اگر یہاں پر آپ سیمی کورن یوز نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا جو نمبر ہے اور وہ کیا ہے ایرر آئے کا پروگرام کے اندر اور یہ کیا ہے رن نہیں ہوگا سی ان یوز کیا اور پھر میں نے یہاں پر کیا ہے سی لیا اور یہ یوزر نے اب سی انپوٹ دے یہ ہم نے ایک بیسک پروگرام کیا ویریبل انٹروڈیوز کروایا اور اپنی یوزر سے کیا ہے اور یہ ہم نے سکرین پر ڈسپلی کروایا اس طرح سے اب اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیسے ڈسپلی ہو رہا ہے کیا چیز ہیں تو باقی ویڈیو اس لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں پلیلیس پر جو ڈیٹیل میں آپ لگوں کو ساری چیزیں پتا لگ جائیں گی جب ہم اپنی جو بیسک پروگرام ہم اس کے اندر ویڈیو کے اندر سمجھ رہے ہیں وہ نہ سٹیڈ ایف ایلس ہے تو اس کے بارے میں ہی بات کریں گے اب میں نے یہاں پر ایف کی کنڈیشن لکھی اور ایک کنڈیشن میں لگاتا ہوں ایف کی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ اے اگر میرے پاس بڑا ہے بی سے ٹھیک ہے اب میں دوسری کنڈیشن یہ ہمارے پاس ایک ایف سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک ٹیب کا use کروں گا اور میں کہہ دوں گا یہاں پر میں دوسری سٹیٹمنٹ ایک ساتھ ہی لگاتا ہوں کہ بی میرے پاس کیا ہے greater than ہونا چاہیے سی سے کیونکہ میں نے greatest number یہاں پر شو کروانا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ایف کی سٹیٹمنٹ یہ والی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسری ایف کی سٹیٹمنٹ لکھ دی اب یہ والی جو سٹیٹمنٹ ایف کی کنڈیشن کے اندر ایک اور کنڈیشن میں نے لگا دی اس چیز کو ہم نسٹیڈ ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے نسٹیڈ ایف ایلز کی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ کنڈیشن میں کنڈیشن لگانا یا ایک ایف کی سٹیٹمنٹ کے اندر مزید ایک یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ یہاں پر ایڈ کر دینا ایف کی سٹیٹمنٹ کا یہ ہمارے پاس نسٹی ڈی فیلز کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اپنی اس پروگرام کو جو میں نے کہا ہے کہ میکسیم نمبر شو کروانے ہیں کرلی بریکٹ میں یوز کروں گا یہاں پر اور ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھ لیں اگر آپ لوگ آہ سنگل سٹیٹمنٹ شو کروانا چاہتے ہیں ایف کی سٹیٹمنٹ کے اندر تو آپ اگر بریکٹس کا یوز نہ کریں پہ ان بریکٹس کا تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بڈ اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ کو ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں آہ سی آؤٹ کے ذریعے رن کروانا چاہتے ہیں ایکزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کرلی بریکٹ لازمی یوز کرنی ہے اور یہ ہم نے پیرنٹھیسیز کے اندر جو ہماری یہ ہے یہ کنڈیشن لکھنی ہوتی ہے اب میں نے یہاں پر کیا آہ اپنا سی آؤٹ کے ذریعے میں کنڈیشن دے سوری یہاں پر کرلی بریکٹ کا یوز کیا اور میں یہاں پر سی آؤٹ کے ذریعے پرنٹ کروا دیتا ہوں کہ آہ اگر میرے پاس اے بڑا ہوگا بی سے اور بی بڑا ہوگا سی سے تو میرے پاس اے میکسیمم بنے گا ٹھیک ہے اے کیلو ویلیو ہوگی وہ میکسیمم ہوگی یہاں پر ہمارے پاس میکسیمم اور یہاں پر میں میکسی اے ایز میکسیمم ایز میکس میں نے یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے اے میکسیمم ہے اس کے بعد میں یہاں پر آہ یہ لگا کے انڈل کر دیتا ہوں اب یہ انڈل یہاں پر انڈل کیا ہے انڈل کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں میں نے پریویس لیکٹرز میں اچھے سے آپ لوگوں کو ون بائی ون بیسکس کو سکھایا ہے آپ لوگ ان کو دیکھ لیں یہاں پر یہ جو انڈل ہے یہ مینی پلیٹر لائن کو بریک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور انڈل کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس لیس دین کے آپریٹر یوز ہوتے ہیں سی آؤٹ ہماری سکرین پر پرنٹ کروانے کے لئے ہوتا ہے یہ اور سیمی کولن ہماری سٹیٹمنٹ کو یہاں پر ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ ہماری مکمل ہو گئی اب میں یہاں پر آتا ہوں اور میں ایک ایلس کی سٹیٹمنٹ یوز کرتا ہوں ٹھیک اور میں یہاں پر بریکٹ لگاؤں گا اب یہ والی جو ہمارے پاس اگر یہ والا ایف ہمارے پاس true ہوگا تو ہمارے پاس یہ next جو nested if else ہے جب ہمارے پاس یہ work کرے گا اگر ہمارے پاس یہ false ہو جائے گا تو ہماری سٹیٹمنٹ directly else پر چلی جائے گی اب میں آپ لگوں گے یہاں پر سمجھاؤں گا اگر ہمارے پاس یہ true ہو جاتی ہے اگر اور یہ ہمارے پاس false ہو جاتی ہے nested if تو ہمارے جو statement ہے ہمارے جو control ہے وہ ہمارے if سے ہمارے اس else پر آ جائے گا یعنی nested else پر آئے گا directly اس else پر نہیں جائے گا صرف nested else پر آئے گا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر a maximum نہیں ہے تو میرے پاس کیا ہے پھر یہاں پر c out کے ذریعے میں print کروا دیتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس c maximum ہوگا پھر c is maximum ٹھیک ہے اور یہاں پر میں c کی value کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اور c کی value and l لکھتا ہوں اور یہاں پر میں اپنے statement کو ختم کروا دیتا ہوں میں نے کہا کہ اگر میری statement a maximum نہیں ہوگا تو میرے پاس یہاں پر کیا ہے c maximum ہوگا اگر یہ میرا nested if کام نہیں کرے گا یہ false ہو جائے گی اس کی statement یہ تو میرے پاس directly جو control ہے وہ اس else پر آ جائے گا اور یہ true ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک else اب یہ جو else part ہے یہ ہمارے پاس اس if کا جو 19 میں میں نے لکھا ہے اس کا part ہے یہ else ٹھیک ہے اب یہاں پر میں condition لگاتا ہوں اگر یہ ہماری condition true نہیں ہوتی if کی تو directly ہمارے control اس else پر آئے گا in if یا else پر نہیں جائے گا ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر ایک اور if کی condition use کر لیتا ہوں مطلب اب ہمیں ایسے بھی use کر سکتے ہیں nested else کے اندر ہمیں ایک اور condition use کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک complete دیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس a کا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا اب صرف ہم b کی statement اور c کو دیکھیں گے ان parentheses کے اندر condition لکھیں گے else کے اندر ہم نے ایک اور if کی statement nested if else کو use کیا اور یہاں پر میں condition لگا دیتا ہوں اگر b میرے پاس greater ہوگا c سے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں c out کے ذریعہ اسے کیا ہے print کروا دوں گا c out ٹھیک ہے اور یہاں پر b is maximum اگر یہ میرے پاس condition true ہوتی ہے else کی اس part کے اندر تو میں کہہ دیتا ہوں b is maximum ہوگا میرے پاس ٹھیک ہے maximum otherwise اور یہاں پر میں b کی value لکھ دیتا ہوں کہ یہ print ہو اور اور پھر میں ایک end operator کا use کر کے bracket کو بند کر دیتا ہوں اب اس کے بعد اگر میں یہاں پر ایک اور چیز دیکھوں اپنی اس کے بعد پھر میں ایک else کی statement لگاؤں گا اس ہی else کے اندر اچھا اب یہاں پر میں brackets کا use بھی کر لوں کر لی bracket کا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس جگہ تک yellow اب میں یہاں پر else part کو use کروں گا ٹھیک ہے اگر میرے پاس اس else کے part کی یہ condition true نہیں ہوگی then میرے پاس کیا ہے پھر یہ والے else operate ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ والا else کیا ہے work کرے گا اب اگر یہ میرے پاس condition false ہو جاتی ہے تو میرے پاس یہ condition job میں لگا رہا ہوں یہ true ہوگی اور اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں کہ c میرے پاس اگر b maximum نہیں ہوا تو c میرے پاس کیا ہے maximum ہوگا اس کو میں لکھ دیتا ہوں c is maximum اور یہاں پر میں c کی value کو کرواؤں گا print اس لئے c لکھ دیا اور یہاں پر میں handle operator لگا کے semicolon لگا دوں گا اب میرے پاس یہ کیا ہے complete nested if else کا ایک program بن چکا ہے کیا کیا کہ میں نے شروع کے اندر integer variables کو introduce کروایا اس کے بعد میں نے یہ screen پر print کروایا کہ ایک value لکھئے ہیں پھر user سے میں نے a کی value لی اسی طرح b کا print کروایا b کی value لی c کا print کروایا c کی value لی اس کے بعد ہم نے اپنی nested if else کی statement کو use کیا اب ہم یہاں پر if کے اندر مزید if لکھنا if کی condition لگانا یہ ہمارے پاس nested if else کہلاتا ہے اور ہم نے condition کو اپنی parenthesis کے اندر لکھنا ہوتا ہے اب میں نے if کی statement لگائی اگر میری یہ والی statement true ہوگی تو میرے پاس یہ nested if else work کرے گا اگر میرے پاس یہ والی if کی statement false ہو جاتی ہے تو جو میرا if کی condition ہے میرا control ہے if is else is if سے directly is else پر آ جائے گا پھر میری یہ والی conditions check ہوں گی اگر اس یہ والی condition true ہو جاتی ہے تو یہ والا print ہو جائے گا اگر میرے پاس یہ والی condition true نہیں ہوتی تو میرا directly else جو part ہے اس کا یہ والا ہمارے پاس کیا ہے یہ والا execute ہو جائے گا یہاں پر تو میں اپنے اس program کو run کر کے دیکھتا ہوں اور اب ایک example سے اس کو سمجھتے ہیں program کے اندر ہی اس کو میں نے compile کیا دیکھیں error نہیں آیا اور compile ہو گیا program اب میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ a کی ویب ون کی value دیتا ہوں b کو two کی and c کو میں نے three کی value دی اور میں enter کرتا ہوں کہ میرے پاس کون سی maximum ہے تو c is maximum آپ دیکھ سکتے ہیں کہ c کی value three ہے سب سے greater ہے اور یہاں پر c کیا ہے maximum ہے اب یہاں پر کیا ہے کون سی statement نے کام کیا اب یہاں پر a کیا ہے یہاں پر a بڑا ہے b سے اب ہم نے کیا کیا یہاں پر a کی value a ہے اور b کی دو ہے اس کا مطلب ہماری یہ statement ہے یہ false ہو گئی یہ true نہیں ہوئی یہ والی statement اس لیے ہمارے control نے اس سارے part کو چھوڑ کر اس والی statement else پر آکے work کیا اور اس پھر ہماری یہ والی condition check ہوئی اب اس condition کے اندر یہ والا چونکہ c جو part تھا وہ بڑا تھا b سے پھر یہ والا جو part تھا یہ بھی check ہوا اور یہ false ہوا تو directly ہماری یہ condition یہاں پر کیا ہے else کی print ہو گئی c ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس nasty default ایک اور example سے سمجھاتا ہوں اب میں a کے value سب سے بڑی لکھتا ہوں b کے value اسے چھوٹی اور c کے value اسے سب سے چھوٹی enter کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a کے value five ہے سب سے بڑی ہے maximum ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہے print ہو گئی اب یہاں پر کیا ہے program سب سے پہلے ہماری control اس if پر آیا check کیا یہاں پر true ہوئی ہے ہماری statement a سب سے بڑا ہے پھر ہمارے پاس یہ true ہوئی تو اب ہمارا یہ condition یہ dynasty def ہے یہ ہمارے پاس check ہوگا b ہمارے پاس c سے بڑھا ہے واقعی میں بڑھا ہے تو ہم نے کیا دونوں condition true ہو گئی تو directly ہمارا یہ جو والا یہ والا part یہ یہاں پر کیا ہے print ہو جائے گا کہ a is maximum ہے ٹھیک ہے اور end یہ ہماری کوئی بھی جو statement ہے execute نہیں ہوگی کیونکہ ہماری statement true ہو گئی ہمارا program run ہو جائے گا اب میں کیا ہے ایک اور statement کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ ایک اور example کے ذریعے بتا دوں میں یہاں پر a کو لیتا ہوں four اور درمیان والے part کو سب سے بڑا لیتا ہوں چھے اور اس کو میں لیتا ہوں three c کو enter کر دیتا ہوں اب b میرے پاس maximum ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں b is maximum six ہے b کی value تو greater ہے یہ maximum ہوگی اب کون سا part میرے پاس execute ہوا ہم نے سب سے پہلے condition چیک کی کہ a کی value b سے بڑی ہونی چاہیے تو یہاں پر کیا ہے ایک کی value b سے بڑی نہیں ہے condition فالس ہو گئی فالس ہوئی تو ہماری جس کنٹرول تھا اس اس سارے part کو چھوڑ کر if کے part کو اس else پر آ گیا پھر اس نے اس condition کو چیک کیا یہ condition true ہو گئی تو directly ہمارے program نے یہ والے statement execute کر دی اور یہ ہمارے پاس true ہو گئی اور یہ اس لیے ہمارے پاس اس else کی طرف ہمارا program run ہی نہیں ہوا یہ تھی آج کی ویڈیو نسٹی ڈیف ایلز کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو like کر دیں subscribe کر دیں اور bell کے icon کو لازمی دبائیں اور اگر آپ لوگ facebook پر photos وغیر upload کر کے earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے playlist پر جا کے وہ course دیکھ سکتے ہیں جو network marketing اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں اپنا یہاں پر number دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو whatsapp آپ لوگ اس پر contact کر کے whatsapp کی جو marketing and network marketing اس کو join کر کے آپ لوگ earning کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس کے benefit ہے میری ٹیم کا حصہ بن کے آپ لوگ بھی اپنے اس کو اس کا آغاز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور future کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ کیا ہے chances ہیں اور جو کے ہوں گے اگر آپ لازمی اس number پر contact کر کے detail لے سکتے ہیں باقی ویڈیوز بھی اس سے related میں نے اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہے اللہ حافظ